بسم اللہ الرحمن الرحیم خالقِ بحر و بر کا یہ فرمان ہے جس میں رشد و ہدایت کا سامان ہے صرف قرآن ہے نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له و اشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريک له و اشهد ان محمد عبده و رسوله و اما بعد فان قیر الحديث کتاب الله و قیر الہدي و هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم و الشر المور محدثاتها و كل محدثة بدع و كل بدعة زلالة و كل ضلالة في النار فعوذ باللہ السلام علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا ایها الذین آمنوا اتقوا الله رق تقاته و لا تموتن الا و انتم مسلمون يا ایها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا و خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا و نساءا و اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقيبا يا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلئ لكم اعمالكم و يغفر لكم ذنوبكم و من يؤتع الله و رسوله فقد فاز فوزا عظيما و قول اللہ تبارک و تعالی في كلامه المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ السلام علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل احترام علماء اکرام و حفاظ اکرام حافظات و علمات بزرگون و جوانوں دیگر خواتین اسلام ہر قسم کی بڑائی و بزرگی اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہے جس کے بہت سے احسانات اور انامات ہم اور آپ پر ہیں اس اللہ کی جتنی بھی تعریف جتنا بھی شکر بجا لائے کم ہیں ہماری زبانیں اس اللہ کی تعریف اور شکر میں بھیگی ہوئی ہونی چاہئے فلی اللہ الحمد علیہ کل حال درود و سلام ہو میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ پر اللہمہ صلی علی محمد و علی محمد انکا صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہمہ بارک علی محمد و علی محمد انکا حمید مجید اس مختصر سے حمد اور صلاحات کے بعد آج کے جمعہ کا موضوع ہے قرآن مجید کے حقوق ہم پر معزز حاضرین قرآن مجید یہ اللہ کا کلام ہے اس کی صفت ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے محمد الرسول اللہ پر نازل فرمایا ہے اور یہ عربی زبان میں نازل ہوا اور ساتھر فر اللہ تبارک و تعالی نے اسے نازل فرمایا اسے ہم کہتے ہیں ساتھ لہجے ساتھ لہجوں میں قرآن مجید کو اللہ نے نازل فرمایا قیامت کی صبح تک یہ قرآن رہے گی اس کے اہلے اور واقعی قرآن مجید کو ہم اور آپ بہت زیادہ پڑھتے ہیں اس لئے قرآن کو قرآن کہا گیا میرے عزیز دوست اور بدلگو جیسے بہت سے حقوق ہم اور آپ پر ہیں جن کا ادا کرنا ہمیں اور آپ کے لئے ضروری ہے ویسے ہی قرآن مجید جو اللہ کا کلام ہے اس کے بھی بہت سے حقوق ہم پر آئد ہوتے ہیں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں سب سے پہلا حق قرآن مجید کا جو ہم پر ہیں جسے ہمیں اور آپ کو ادا کرنا ہے خصوصا اور سارے لوگوں کو عموما وہ ہے اللہ کی اس کتاب پر ایمان لانا بغیر اللہ کی اس کتاب پر ایمان لائے ہم قرآن کا حق ادا نہیں کر سکتے اللہ تبارک و تعالی نے اس کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور کہا وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَاب اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں ایمان لائیا ہوں اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر اس سے کیا بات معلوم ہوئی کہ اللہ کی کتاب پر ایمان لانا یہ بنیادی اور پہلا حق ہے اور اللہ نے اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب اللہ نزل على رسولہ والکتاب اللہ نزل من قبل اے ایمان والو تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جسے اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمائی ہے اور ان کتابوں پر بھی جو اس سے پہلے نازل کی گئی ہے اس آیت میں اللہ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا کہ ایمان لاؤ کیا بات ہوئی اللہ نے تاقیدی حکم دیا ایمان گھڑتا ہے اور بڑھتا ہے تو یہاں ایمان والوں کو ایمان لانے کا حکم دینا یہ مطلب ہوا کہ تم ایمان میں مکمل ہو جاؤ اور تم ایمان میں مکمل اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تم اللہ کی کتابوں پر ایمان نہ لاؤ اور ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ قرآن مجید پر ایمان لائے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے تنزیل من رب العالمین یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے جو رب العالمین ہے سارے جہانوں کا پروردگار ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کتاب پر ہم ایمان اگر نہیں لاتے ہیں اور اللہ کی کسی آسمانی کتاب پر ایمان کا انکار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے سور نساء کی آیت نمبر ایک سو چھتیس میں فرمایا وَمَنْ يَقْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرُ فَقَدْ ذَلَّا دَلَالًا بَعِيدًا جو انکار کرے اللہ پر ایمان لانے سے جو انکار کرے اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانے سے جو انکار کرے اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور آقرت کے دن پر ایمان لانے سے فَقَدْ ذَلَّا دَلَالًا بَعِيدًا تحقیق کے وہ بہت دور کی گمراہی میں پڑ گیا اگر اللہ چاہتا تو یوں ہی کہہ سکتا کہ اگر اللہ کی کتابوں پر ایمان نہ ہو تو وہ گمراہ ہو گیا لیکن اللہ نے ایسے نہیں کہا کہا کہ وہ دور کی گمراہی میں گر گیا کہ پھر اس کا پر لوت کرانا ناممکن ہے تو میرے دوست اور پھر رکھو دیگر آسمانی کتابوں میں اور قرآن پر ایمان لانے میں فرق ہے ہم دیگر آسمانی کتابوں پر ایمان رکھیں کہ وہ اللہ کی کتابیں تھی اور اللہ نے انہیں نازل کیا تھا ایک وقت کے لئے ان کا وقت ختم ہو چکا ہے اور ان کے حاملین نے اس کا حق ادا نہیں کیا اس میں تحریف اور اس کے اندر تبدیلی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس چوری کو بتانے کے لئے آخری کتاب فرقان قرآن مجید کا جو دوسرا نام نازل فرمایا اور یہ قرآن مجید پر ہمارا آپ کا ایمان بھی ہونا چاہیے اور اتباہ بھی ہونی چاہیے سابقہ خطوب کی اتباہ نہیں ہے کیونکہ وہ اب کیانسل ہو چکے منسوخ ہو چکے ہیں لیکن اب جس کتاب کی اتباہ کی جائے گی وہ قرآن مجید ساری دنیا کے لئے چاہیے کہ اگر وہ آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں تو قرآن مجید پر ایمان لائے اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے یہ بنیادی اور پہلا حق تھا کہ قرآن مجید پر ہمیں اور آپ کو ایمان رکھنا چاہیے اور ذرہ برابر بھی شک اس میں نہیں ہونا چاہیے اسی لئے اللہ نے قرآن مجید کے اندر سور بقرہ کی ابتداہی میں ہمارے ذہن کو صاف کر دیا ذَلِكَ الْكِتَابْ لَا رَيْبَ فِي یہ اللہ کی کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے جب آدمی کا مین پاک ہو جاتا ہے شک و شباہ سے پھر اس کے بعد وہ قرآن کو صحیح طریقے سے پڑتا ہے اور اس کے جو فوائد ہے فضاہل ہے اس سے مالا مال ہو جاتا ہے دوسرا حق قرآن مجید کا جسے ہمیں اور آپ کو ادا کرنا ہے وہ ہے قرآن مجید کی کسرس سے تلاوت اور اس کی حفاظت ہمیشہ قرآن مجید کی کسرس سے تلاوت کرنا یہ قرآن کا حق ہے ورنہ قرآن کے آنے کا مقصد ہی نہیں ہوا اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے نبی کو حکم دیتے ہوئے فرمایا وَطْلُمَا وَحِيَا إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ اے نبی اللہ کی کتاب جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے اس کے تم تلاوت کرتے رہو جب اللہ نے نبی کو حکم دیا ہے تو ہم اور آپ کو کس خدر اس کتاب کی تلاوت کرنی چاہئے اور اللہ نے نبی کی صفت بیان فرماتے ہوئے فرمایا وَطْلُوْا عَلَيْهِمْ آَيَاتِ وہ لوگوں میں قرآن کی تلاوت کیا کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں یہ نبی کی صفت کہ وہ لوگوں کو قرآن کی تلاوت کر کر سناتے اور اللہ نے خود ان کو تلاوت کرنے کا حکم دیا اور جو اللہ کے بندے جو اللہ کی بندیاں جن کا تعلق قرآن مجید سے مضبوط ہوتا ہے چاہے وہ رمضان کا مہنہ ہو یا دیگر مہینے ہو اللہ تعالیٰ کے وہ محبوب بن جاتے ہیں اللہ کے وہ پرسندیدہ ہیں اللہ نے ان کی آداء کو قرآن مجید کے اندر تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا اِنَّ الَّذِينَ يَتُلُونَ كِتَابَ اللَّهِ بے شک وہ اللہ کے بندے جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اَقَامُ الصَّلَا تلاوت کا اثر ان پر یہ ہوتا ہے کہ وہ نماز کو خائم کرتے ہیں وَأَنْ فَقُوا مِمَّا رَزَتُنَاهُمْ سِرُّ وَعَلَانِيًّا اور وہ جو اللہ نے ان کو دے رکھا ہے اس میں سے اللہ کے راہ میں خرش کرتے ہیں چھپے طور پر یا عَلَانِيًّا طور پر يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورُ وہ ایک ایسے بزنس ایک ایسے تجارت کی امید کرتے ہیں کہ جس میں کبھی ہرگز گھاٹا نہیں ہوگا کتنی بڑی فضیلت اللہ نے تعریف کی قرآنِ مجید کی تلاوت کرنے والوں کی اور جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اس سے اثر لیتے ہیں قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو زندگیوں میں انقلاب پیدا کر دیتی ہے اور جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو آدمی نماز پڑھنے لگ رہا ہے کیوں پڑھنے لگ رہا ہے کیوں کہ اس نے قرآن کی تلاوت اس کے حق کے ساتھ کی اور قرآن کو سمجھا کہ تلاوت کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس کے حکامات کو لیے جائے نماز کو خائم کر رہا ہے جو اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کر رہا ہے اس کے لئے انتظار میں نہیں ہے کہ میں لکپتی ہو جاؤں گا کررک کروڑپتی ہو جاؤں گا تو خرچ کروں گا نہیں وہ جو ان کے پاس اللہ نے دیا ہے اس کے اندر سے خرچ کرتے ہیں اللہ کہتا ہے ایک ایسا بزنس یہ کر رہے ہیں جس میں کوئی گھاٹا نہیں ہے مطلب فائدہ ہی فائدہ ہے دنیا کے اندر آدمی انویس کرتا ہے بزنس میں اس کو فکر ہوتی ہے کہ پتا نہیں فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا لیکن جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے ایک ایسا بزنس سے بندے اور اللہ کے دنمیان کہ اس میں ہرگز نقصان نہیں ہو سکتا کتنی بڑی فضیلت ہے قرآن مجید کی تلاوت کی میرے دوستر بدلو گو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نبی کی بیویوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم گھروں کے اندر رہو پردے سے رہو اور تم جو ہے اللہ رسول کی اطاعت کرتے رہو پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَذُكُرْنَا مَا يُطْلَافِ بُيُوتِكُنَّا مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَا اے نبی کی بیویوں تم جب گھروں میں رہتی ہو تو تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے حکمت کی جو تلاوت کی جاتی ہے تو تم اس کا ذکر کرتی رہو کس کو مخاطب اللہ کر رہا ہے نبی کی بیویوں کو جن کا اتنا بڑا مخام ہے امہات المومنین نہیں سے کہا جاتا ہے اللہ کہتا ہے کہ تمہارے گھروں میں اللہ کی آیتیں نازل ہوتی ہیں جبرائیل علیہ السلام نبی کو آ کر سناتے ہیں اور حکمت سکائی جاتی ہے حکمت سمرات احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اے قواتین تم بھی اپنے گھروں کی اندر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرو حکمت کا ذکر کرو اور اس پر عمل کرو یہ مراد لیا گیا ہے تمہارے قواتین ان آیات سے نصیحت حاصل کرتے ہوئے اپنے گھروں کو اللہ کی قرآن کی تلاوت اپنے گھروں کو آباد رکھیں کیونکہ اللہ نے اس کا حکم کائنات کی صد سے نیک اور پاک باس قواتین کو حکم دیا جسے ہم اور آپ امہات المومنین کہتے ہیں میرے دوستر روگو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت پر اُبھارتے ہوئے فرمایا حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے کہتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقراؤ القرآن فَإِنَّهُ يَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِيَصْحَابِ مَنِ اللہ کے نبی کو فرماتے ہوئے سُنَا اے میرے صحابہ تم قرآن کو پڑھا کرو کیونکہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لئے سفارشی بن کر آئے گا یہ مسلم کی حدیث ذرا غور کریں اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو تلاوت کا حکم دے رہے اسے قرآن کی تلاوت کی اہمیت پتا چلتی ہے کہ یہ قرآن کا حق ہے کہ ہم تلاوت کریں اب تلاوت کا حکم دے رہے فضیلت سنا کر کیونکہ ہماری اراد کی عادت ہے جب تک فضیلت نہ سنیں عمل میں جہے آگے نہیں بڑھتے ہیں تو فضیلت بھی اللہ کے نبی نے سنائے اور ایسی فضیلت کہ کل قیامت کا دن ہوگا اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے قیامت کا دن ہوگا جب آدمی اپنے ماں باپ کو دیکھ کر بھاگے گا ماں باپ اپنے بچوں کو دیکھ کر بھاگیں گے آدمی اپنی بیوی اور اپنے بہن اور بائیوں کو دیکھ کر بھاگے گا کوئی کسی سے امید نہیں رکھے گا کہ وہ میری سفارش کریں گے سب کو ڈر ہوگا کہ میں خرید جاؤں گا تو اللہ کے پاس مجھ کو یہ پکڑوا دے گا کہ اس کی وجہ سے میں گمراہ ہو گیا انہوں نے میری صحیح رہنمائی نہیں کی کون ہمارا اس وقت ساتھی بنے گا ہمارا یہ عمل اللہ کے نبی نے کہا قرآن پڑھا کرو جب دنیا تم کو دیکھ کر بھاگ رہی ہوگی اپنے تم کو دیکھ کر بھاگ رہی ہوگے اس وقت تمہارا اپنا عمل تمہارا سفارشی بنے گا اور اس کی پھر الگ الگ خضیلتیں آئیں کہ سور بقرہ سور آل عمران یہ لڑیں گے اللہ سے اپنے پڑھنے والوں کے لئے جو ان پر عمل کرتے تھے ان کی تعلیمات پر ان کے لئے اللہ سے بحث کریں گے میرے دوستر وزرگو آج لوگوں نے کن کن کا دامن پکڑا ہے سفارشی کے نام پر ارے اصل سفارشی یہ ہے کہ جس کو ہم اپنے زندگی میں تیار کر سکتے ہیں عمل کی شکل میں قرآن کی تلاوت کی شکل میں میرے دوستر وزرگو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں مسلم کی حدیث ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناو جس گھر میں سور بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس سے شیطان بھاگ جاتا ہے اللہ کے نبی نے کہا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناو مطلب کیا ہے ہمارا آپ قبرستان کو جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں سناٹہ ہوتا ہے وہاں کوئی اللہ کا ذکر کرنے والا نہیں ہوتا ہے سب کی ہڈیاں گلی ہوئی ہوتی ہیں زمین کے اندر اور ایک قسم کا سناٹہ ہوتا ہے اللہ کا کوئی وہاں ذکر کرنے والا نظر نہیں آتا تو اپنے گھروں کو ویسا نہ بناو جس گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت نہ ہو جس گھر میں اللہ کی عبادت نہ ہو تو وہ گھر گویا کہ خبرستان کی طرح ہے وہاں رہنے والے باوجود زندگی کے مردوں کی طرح ہے کہ ان کو توفیق نہیں ہوتی کہ اللہ کے کتاب کی تلاوت سے اپنے گھروں کو آباد کریں اور اللہ کے ذکر سے نمازوں سے اللہ کے گھر کو اپنے گھر کو آباد کریں تو وہ تو مردوں کی طرح ہو گئے اسی لئے اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو قرآن کی یہ عظمت اور فضیلت ہے جس گھر میں سور بخرا پڑی آتی وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے میرے دوستو ذرا ہم غور کریں کیوں بھیجتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ اگر گھر میں رہے گا قرآن تو بے حرمتی ہوگی کیوں گھر میں گانے چلیں گے ٹی وی ہیں سیریلیں ہیں فلمیں ہیں اور جب یہ دیکھیں گے تو قرآن کی جوئے بے حرمتی ہوگی گھر میں سے قرآن کو اٹھا کر مزید میں رکھا جا رہا ہے بچوں سے پوچھا گیا کہ بیٹا کیا گھر میں قرآن بہت زیادہ ہیں کہا کہ نہیں امی نے کہا کہ گھر میں رکھنے سے قرآن کی وجہ سے شیطان بھاگ جاتا ہے ہم اس گھروں میں شیطانی آوازوں کو بسانے کے اللہ کی کتاب کو باہر نکالنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں کیسی یہ سوچ میرے دوست ہیں جس گھر سے قرآن چلا جائے قرآن کے لئے جگہ نہ ہو تو اس گھروں کے اندر اللہ کی رحمتی برکتوں کا نزل ختم ہو جاتا ہے ہمیں اور آپ کو قرآن کا حق ادا کرنا ہے کہ اپنے گھروں میں ہو مسجدوں میں ہو اپنے مجلسوں میں ہو قرآن کی تلاوت ہمیشہ کرتے رہنی چاہیے نمازوں میں ہو یا سری طور پر یا جہری طور پر نماز پڑھے ہو ہمیں اور آپ کو قرآن کی کسرت سے تلاوت کرنی چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے مسلم کی حدیث مستمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ و تدارسونہ بینہم اللہ نزلت علیہم السکینہ اللہ کے گھروں میں سے جس گھر میں کوئی جماعت مل کر بیٹھتی ہے اور وہاں پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت وہ لوگ کرتے ہیں اور قرآن کا مدارسہ کرتے ہیں کیا مطلب ہے مدارسہ کا ایک ہے قرآن کی عام تلاوت کرنا دوسرا ہے قرآن کا مدارسہ کرنا کہ کوئی قرآن کا مطلب سمجھا رہا ہے آپ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں آپ کسی سے قرآن کا امانے مطلب پوچھ رہے ہیں وہ آپ کو بتا رہا ہے قرآن کے تعلق سے ڈسکس چل رہی ہے بحث چل رہی ہے اسے کہا جاتا ہے مدارسہ قرآن سیکھ رہے ہیں کوئی سیکھا رہا ہے جس اللہ کے گھر میں لوگ اس کام میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا ان پر چار انامات اللہ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں ایک ان پر اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے جو بہت بڑا انام دوسرا اللہ کے نبی نے کہا اللہ کی رحمت ان پر چھا جاتی ہے تیسری چیز فرشتے ان کو اپنے پروں سے ڈھاپ لیتے ہیں چوتی چیز جو مخلوق اللہ کے پاس ہے یعنی فرشتے ان میں اللہ اپنے ان بندوں کا ذکر کرتا ہے فلا بندہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر میری تلاوت کر رہے آیتوں کی فلا بندہ قرآن کے بارے میں علم حاصل کر رہے کتنا بڑا اعزار سے میرے دوست صرف ضرور اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرنا یہ قرآن کا ایک اہم حق ہے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ قرآن مجید کیا ہم تلاوت کرے اللہ کے نبی صحابہ اکرام کو ابھارہ کرتے تھے قرآن کی تلاوت کرنے پر ابن عمر رضی اللہ انہوں کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقراء القرآن فی کل اشار ہر مہنے میں قرآن مکمل پڑھا کر ابن عمر نے کہا اللہ کے نبی زیادہ طاقت رکھتا ہوں بیس دن میں بیس دن میں اللہ کے نبی نے کہا کہ پڑھو کہا اور زیادہ طاقت رکھتا ہوں کہا دس دن میں ایک مکمل قرآن پڑھا کر کہا نہیں اللہ کے نبی اور طاقت رکھتا ہوں کہا سات دن اس سے زیادہ نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیمٹ لگائی کیونکہ قرآن مجید کے کچھ حقوق اور بھی ہیں تو آگے بات آئے گی تو ابن عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبیوں بھار رہے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کرو کسرس سے قرآن کو مکمل پڑھنے کی کوشش کرو صحابہ اکرام کی محبت قرآن مجید سے کیسی تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آر دن میں ایک مرتبہ قرآن مجید کو مکمل پڑھا کرتے تھے اور ہمارا آپ جانتے ہیں دشمنان اور مفسدین اور فتین قسم کے لوگ حضرت عثمان غنی کے دور میں فتنہ پھیلائے خوارج حضرت عثمان غنی کے گھر کو گھیرے ہوئے ہیں چالیس دن تک حضرت عثمان غنی پریشانی کی حال میں بھوکے ہیں پیاسے ہیں اور انہیں پتا ہے کیونکہ نبی نے اپنی زندگی میں یہ بشارت دے دی تھی کہ اے عثمان تم فتنوں میں ملوث ہو کر شہید کر دیے جاؤ گے حضرت عثمان کو یقین تھا کہ مجھے فتنوں میں قتل ہونا ہے شہید ہونا ہے لیکن کوئی ٹنگشن اور فکر نہیں ہے اللہ کی کتاب کو کھولے ہوئے پڑھ رہے ہیں قرآن مجید کی تلاوت میں مہو ہیں مجھول ہیں اور وہ مفسدین آتے ہیں حضرت عثمان غنی کو بے دردی سے شہید کرتے ہیں اور جب شہید ہوتے ہیں تو ان کے جسم سے خون نکل کر قرآن مجید کی آیتوں پر پڑھتا ہے اور وہ آیتیں فَسَيَكْفِكَهُمُ اللَّهِ اللہ ان کے لئے کافی ہو جائے گا میرے دوستر حضرت رہو تو ہمیں اور آپ کو چاہیے قرآن مجید کی تلاوت کسرس سے ہم ماراق کریں تیسرا حق قرآن مجید کا یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت ترتیل کے ساتھ کریں اور تجوید کے ساتھ کریں ترتیل کسے کہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں ترتیل کے معنی ہوتے ہیں تبیین واضح کر کے پڑھنا حروف کو آیتوں کو واضح کر کے پڑھنا یہ ترتیل کہا جاتا ہے اور اللہ نے قرآن مجید میں اللہ کے نبی کو مخاطب کر کے کہا لا تحرک بھی لسانک لتعجال بھی اے نبی آپ قرآن کو یاد کرنے میں پڑھنے میں جلبازی کا مظاہرہ نہ کرو حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا ابن حجر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ نے یہاں پر جلبازی سے اس لئے منع کیا کیونکہ ترتیل سے قرآن پڑھنے کے لئے یہی مناسب ہے کہ اس کو سکون کے ساتھ پڑھا جائے اتمنان کے ساتھ پڑھا جائے جو اللہ کا کلام اتمنان اور سکون سے پڑھا جاتا ہے اسے کہتے ہیں ترتیل سے قرآن پڑھنا رک رک کر یہ اللہ کا کلام ہے اس کے کچھ آداب ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے بعض لوگوں نے کہا کہ بعض لوگ ہیں جو رات و رات قرآن ختم کر دیتے ہیں عائشہ نے کہا رضی اللہ عنہ کہ کیا وہ قرآن پڑھتے بھی ہیں نہیں پڑھتے ہیں یعنی پسند نہیں کیا اس عمل کو اور کہا میں نے اللہ کے نبی کے ساتھ تحجد میں قیام کیا ہے اللہ کے نبی قرآن کی آیتوں کو پڑھتے جہاں پر اللہ کی عذابات کا تذکر آتا وہاں رکھتے اور اس سے پناہ طلب کرتے جہاں خوشخبری کے بعد آتی وہاں رکھتے اللہ سے دعا کرتے اس کو حاصل کرنے کے لئے یعنی اللہ کے نبی بڑے اتمنان سے سکون سے جوہے نماز میں قرآن مجید کی تلاوت فرماتے اور اللہ تعالی نے قرآن مجید کو ترتیل سے پڑھنے والوں کے لئے بڑا ہی نام و اکرام کیا تو میرے دوستر وزرگو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث عبداد اور ترمیزی کے اندر یقالوا لصاحب القرآن کل قیامت کا دن ہوگا اور قرآن والے کو بلایا جائے گا حافظ قرآن کو بلایا جائے گا اور اسے کہا جائے گا جس کو جتنا قرآن یاد ہے اس کو بلایا جائے گا اقرآن ورتقی ایک آیت پر ایک درجہ چڑھ جا ورتل کما کمت ترتلو فی الدنیا لیکن یاد رہ قرآن تو ویسے پڑھنا جیسے تو دنیا میں ترتیل کے ساتھ پڑھا کرتا تھا دو چیزیں ایک قرآن پر ایک درجہ چڑھ لیکن پر کیسا جیسے تو دنیا میں ترتیل سے قرآن کو پڑھا کرتا تھا اتمنان سے سکون سے اللہ کی کلام کو پڑھا کرتا تھا فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَتٍ تَقْرَأُوْهَا تیرے منزل آخری وہ ہوگی جہاں تیرے آخری آیت ہو اللہ اکبر تو میرے دوست روز روزہ معاشرے کا جائزہ لیں رمضان کا مہنہ ہے ایک چیز مشہور ہوتی شبینے کے نام سے آج کل اس سے آگے خدم بڑھ گئے لوگ ایک رات میں ایک رکات میں ہر دن ایک قرآن پڑھنے کا دعویٰ کر رہے اور باقی کے انیس رکاتوں میں وہ جو ہے چھوٹے سورے پڑھیں گے پوسٹر لگے ہوئے ہیں کیا شہرت طلب کرنا مقصد ہے کیا ہمارا آپ سوچیں کیا یہ نبی اور صحابہ کا طرز عمل رہا ہے اور قرآن مجید کو اللہ کہتا ہے ترتیل سے پڑھا کرو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم قرآن کو وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلَ قرآن کو رک رک کر ٹہے پہر کر پڑھو اللہ نبی کو کہتا ہے نبی سے بہتر پڑھنے والا کون ہے لیکن آج قرآن کے نام پر قرآن کی توہین ہو رہی اور لوگ پیچھے ٹہر رہے ہیں ان کو نہیں معلوم کیا پڑھا رہا ہے اور نہ امام کو معلوم کیا پڑھ رہا ہے ایسے لگ رہا ہے کہ گویا کہ مکھیوں کی بنبناہت ہے آواز قرآن کو ہم نے مزاق بنا لیا قرآن کا حق یہ ہے کہ اس کے ترتیل کے ساتھ پڑھے اور اس کے الفاظ سمجھ میں آئے خود پڑھنے والے کو اور پیچھے رہنے والے کو تو میرے دوستو قرآن پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں ریس لگائی جائے کون سپیٹ پڑھتا ہے وہ امام وہ حافظ قرآن بہت بڑا ہے لوگوں کی نظر میں لیکن اللہ کی نظر میں وہ حافظ قرآن وہ قرآن پڑھنے والا بہتر ہے جو قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھتا ہے ابھی جو حدیث سنائی گئی اس حدیث کے اندر ایک فضیلت حافظ قرآن کی بھی ہے ہمیں اور آپ کو کوشش کرنا چاہیے کتنے سورے یاد ہیں اللہ جب کہے گا کہ ایک آیت پڑھو ایک درجہ چڑھو کتنے سورے ہم کو یاد ہیں بڑی افسوس کی بات ہوتی ہے میرے دوست تبذر ہو خواتی نسلہ مارکٹ میں فلم بنانے والا کوئی گانہ ریلیس کرتا ہے ایک بار سنتے ہیں تو اس کو یاد کر لیتے ہیں ایک بار سنتے ہیں کوئی خوالی آتی ہے تو ایک بار سنتے ہیں تو یاد ہو جاتی ہے بڑے ہو جاتے ہیں اللہ کا کلام تیس پاروں میں شروع سے موجود ہے اس کے بڑا پہ تک موجود ہے لیکن بہت کم خوش نصیب ہوتے ہیں جو قرآن مجید کے پورے حافظ ہوتے ہیں یہ اکثر حصہ یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں کتنی سہولتیں آج نہیں ہیں قرآن مجید یاد کرنے کی کتنی سہولتیں یاد نہیں ہیں اور ہم ہی چاہے یہ کہ اللہ کے آیتیں زیادہ سے زیادہ یاد کریں قرآن مجید کی حفاظت کے ذمہ داری اللہ نے لی اور اس کے دو ذریعے دنیا کے اندر رکھے قرآن کو محفوظ کیا گیا لکھ کر اسی لئے قرآن کو کتاب کہا جاتا ہے کتاب کے معنی لکھے اور جو قرآن لکھا ہوا ہے اس طریقے سے قرآن محفوظ دوسرا ذریعہ قرآن کی حفاظت کا دنیا میں جو اللہ نے رکھا وہ ہے حفظ قرآن اللہ نے بعض سینوں کو چن لیا اپنے اس کتاب کے حفاظت کے لئے بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں وہ خواتین جن کے سینے قرآن سے آباد ہیں محفوظ ہیں اور قرآن ان کے سینوں میں جو ہے پورا کا پورا محفوظ ہے وہ خوش نصیب ہیں اور بدنصیب ہے ہم میں سے وہ لوگ جو قرآن یاد کیے دنیاوی مصروفیات کو ترجیح دی پھر پورا کا پورا قرآن بھولا دیا گیا جب اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کی جاتی ہے اللہ اس کو چھین لیتا ہے ہمیں اور آپ کو چاہیے جائزہ لیں کہ ہم نے کتنے سورے اب تک یاد کے اور یہاں سے ایک پلان بنائے کہ آگے سورتیں ہمیں اور آپ کو یاد کرنی ہیں قرآن مجید کا ایک حق یہ ہے کہ اس پر اس کو تجویت کے ساتھ پڑا جائے بہت سے قرآن پڑنے والے بہت سے بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں الفاظ قرآن مجید کے غلط پڑتے ہیں اس کے اعراض کو غلط پڑتے ہیں اس سے عربی زبان بڑی بلاغت والی زبان اس کے معنی بدل جاتے ہیں تو اس لیے حافظ قرآن کی کسرت ہے الحمدللہ ہم ان سے خدمت لے ہم ان کے پاس جائے ان کو اپنے گھر پر بولائیں اور صحیح تجویز سے قرآن خود سیکھ کہ اپنے بچوں کو تجویز سے قرآن مجید سیکھائے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخالی کی حدیث ہے اللہ تعالیٰ کسی چیز کو کان نہیں لگاتا مگر نبی کی اس تلاوت پر کان لگاتا ہے جو قرآن مجید کو بڑے بہترین آواز سے اور بلند آواز سے پڑتا ہے کیا مطلب اللہ تعالیٰ بڑے غور سے قرآن کی تلاوت کرنے والوں کی تلاوت کو سنتا ہے تو اس سے کیا مراد ہے قرآن مجید کو اچھے انداز تجویز کے ساتھ پڑھنا یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی طرف پوری طریقے سے متوجہ کرنا ہے میرے دوستو قرآن مجید کا ایک حق یہ ہے کہ اس پر تدبر کریں اس کے معنی اور تحصیر پر تدبر کریں اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں لاکھ پڑے ہوئے ہیں قرآن کی آیتیں تو پڑھ رہے ہیں لیکن اس کے اندر کیا میسیج ہے اس کو لینے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں قرآن کا ایک حق یہ ہے کہ اللہ کا یہ ایک میسیج ہے ہمارے پاس آیا ہے ہماری زبان میں نہیں ہے تو ہمیں کیا کوشش کرنی چاہیے کہ جانے اللہ نے کیا حکم دیا کیا حکم دیا میرے دوستو وارس اپ کا فیس بک کا زمانہ ہے کوئی میسیج ہمارے موبیل پر آتا ہے جو ہماری زبان میں نہیں ہوتا ہے تو ہم بیچین ہو جاتے ہیں اور بار بار ریکویس کرتے ہیں کہ ہماری زبان میں اس کا ٹرانسلیٹ کیجئے جب تک سمجھ میں نہیں آتا بے فمینے کے فکر ان کو لگی بھی ہوتی بیچین ہوتی ہیں اللہ کا کلام اللہ نے ہمارے رہنمائی کے لئے نازل کیا اور اس میں غور و فکر کرنا یہ قرآن مجید کا حق ہے ہمیں جاننا چاہیے اس میں کیا حکمات ہے اللہ قرآن کے تعلق سے فرماتا ہے یہ وہ اللہ کی کتاب ہے اللہ فرماتا ہے کہ جسے ہم نے نازل فرمایا ہے تیری طرف یہ مبارک ہے بابرکت کتاب ہے تاکہ تم اس میں غور و فکر کرو اس کی آیتوں میں اور چاہیے کہ نصیحت حاصل کرے اقل مند اللہ نے قرآن کو نازل کیا کہا ہے مبارک ہے اور یہ تدبر والی کتاب ہے اس میں غور و فکر کرنا چاہیے اور اس میں اقل مندوں کے لئے نصیحت ہے جو غور و فکر کرتا ہے وہ نصیحت حاصل کرتا ہے اس کے اندر جن لوگوں کو انعامات دیئے گئے ان کے راستے کو اپنا لیتا ہے جن پر عذابات مازل ہوئے اس سے بچ جاتا ہے کون جو اقل مند جو قرآن میں غور و فکر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے تعلق سے فرماتا ہے جب ان پر اللہ کے آیتوں کی تذکیر کی جاتی ہے تو وہ اندھے بہروں کی طرح نہیں گزرتا ہے بلکہ غور کرتا ہے کہ اس میں اللہ کا کیا حکم میرے عواب کے لئے ہے میرے دوستو قرآن مجید کی حفاظت کرنا یہ قرآن کا ایک حق ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ابو خالی نسلم کے اندر قرآن والے کی مثال اونٹ اور اونٹ والے کی طرح ہے اونٹ کی ایک عادت ہے آپ اس کو جب تک محفوظ بند کر کے نہیں رکھیں گے آپ کے پاس وہ نہیں رہے گا دیگر جو جانور ہے پالتو جانور چھوڑ دیجئے گھر کو آئیں گے اونٹ کو اب چھوڑ دیجئے واپس نہیں آئے اللہ کے نبی نے کہا قرآن بھی ایسے ہی ہے اور قرآن والا یعنی قرآن کو یاد کرنے والے قرآن اونٹ کی نگرانی کرنے والے کی طرح ہے جب تک قرآن کو ریپیٹ کیا جاتا رہے گا پڑھا جاتا رہے گا یاد رہے گا جب قرآن کو ریپیٹ کرنا چھوڑ دیا جاتا ہے تو وہ اونٹ کی طرح بھاگ جاتا ہے اپنے سینوں سے تو اللہ کے نبی اسی لئے رمضان کا مہنہ آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کو قرآن سناتے ہیں اور جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی کو قرآن سناتے ہیں اور ایک حق قرآن کا یہ ہے کہ ہم اس کی تبلیغ کریں اللہ نے نبی کو حکم دیا بلگ ما انجلہ علیکہ من ربک اے رسول جو احکامات تمہاری طرف قرآن کی شکل میں نازل کر دی گئے اسے تم لوگوں میں تبلیغ کرو فَإِلَّمْ تَفَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَا اگر تم نے اس طرح نہیں تبلیغ کی تو تم نے حق رسالت کو ادا نہیں کیا کتنی بڑی بات اللہ کے نبی کو اللہ دھمکی دیر آئے کہ تم رسالت کا حق ادا نہیں کروگی اگر قرآن کی تبلیغ لوگوں میں نہیں کروگی ہمیں اور آپ کو مخاطب کر کے اللہ نے کہا جو لوگ اللہ کی نازل کردہ آیات کو چھپاتے ہیں جسے اللہ نے کتاب میں لوگوں کے لئے بیان کیے ہیں تو ان کے اوپر اللہ کی لانت ہے اور لانت کرنے والوں کی لانت ہے ہم اپنا جائزہ لیں ہمارے دوست و حباب میں کتنے ایسے غیر مسلم ہیں کتنے مسلمان ہیں جو قرآن کی تعلیم سے غافل ہیں ہم نے کتنوں کو قرآن کے پیغام کو پہنچایا ہے اپنا جائزہ لیں اگر اس وعید سے بچنا چاہتے ہوں خلاصہ کلام آج کے خدبے کا یہ ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے جو لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے یہی حقیقت میں اس پر ایمان رکھنے والے ہیں قرآن پر ایمان رکھنے کا تخاذہ یہ ہے کہ ہم اس کی تلاوت اس کے حق کے ساتھ کریں اس کے حق کے ساتھ تلاوت کرنے کا مطلب یہ ساری چیزیں ہیں جو اب تک ہم نے سنی اس کی تلاوت اس کی تبلیغ اور تدبر کرنا اور اس کو سیکھنا دوسروں کو سکھانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں سب سے بہترین ٹیچر سب سے بہترین سٹوڈنٹ وہ ہے جو قرآن کو سکھتا ہے ٹیچر وہ ہے جو قرآن کو سکھاتا ہے تو ہم اس کیٹیگری میں آنے کی کوشش کریں کل قیامت کا دن ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقدمہ دائر کریں گے اللہ کے سامنے کہیں گے اے میرے رب یہ میرے قوم ہے انہوں نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا کون مقدمہ دائر کر رہے ہیں اللہ کے رسول کس سے خلاف جن کا تعلق قرآن سے نہیں ہے جن کا تعلق قرآن کی تلاوت سے نہیں اس پر عمل سے نہیں ہے تو پھر ان کے خلاف اللہ کے نبی کا القیامت کے دن مقدمہ دائر کریں گے تو میرے دو سب دو قرآن کا ایک حق ہے کہ اس کے احکامات پر عمل کریں اللہ تعالیٰ نے کہا اتبیو ما انزلہ الیکم ربکم جو قرآن نازل کیا گیا ہے اس کی تم اتباع کرو اور اللہ کے نبی کو خود اللہ نے حکم دیا کہ اے نبی جو تمہارے طرف رب کی طرف سے اتارا گیا اس کی اتباع کرو تو قرآن پر عمل کرنا اور یہ قرآن کا ایک حق ہے اور ایک حق قرآن کا یہ ہے کہ ہم اس کو غور سے سنیں اکثر یہ ہوتا ہے قرآن جب پڑھا جاتا ہے تو لوگ مبیلوں میں مصروف ہیں لوگ جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں اور رکوع کے انتظار میں اس وقت آ کر جو ہے امام سے ملتے ہیں غلط بات کیونکہ قرآن کا ایک حق ہے کہ جب اس کی تلاوت کی جا رہی ہے تو اس کو سنا جائے اللہ نے فرمایا وَإِذَا قُرْيَا الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَنْسِتُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اے لوگو جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو تم اس کے غور سے سنو صرف سنو نہیں کہا غور سے سنو اور تم خاموش رہو چاہتے ہیں تو قرآن کا احترام کرے اس کو اچھی طرح سن کر میرے دو سب کوئی مختصر سی باتیں تھی کہ قرآن کے حقوق کے انوانز کے تحت اللہ سے آقین میں دعا اللہ تعالی ہمارے کہنے اور سننے میں اخلاص عطا فرمائے اور جب تک دنیا میں رکھے اللہ ایمان کی حالت پر قائم رکھے اور قرآن کے جو حقوق اللہ ادا کرنے کی ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہمارے جملہ عبادتوں کو خبول فرمائے اللہ ہمارے روزوں کو قیام اللہل کو تلاوت قرآن کو صدقات و خیرات و زکاة اللہ صرف قبولیت سے نوازے اللہ تعالی دنیا میں جب تک رکھے ایمان کی حالت میں قائم رکھے جب ہمارا قاتمہ ایمان پر ہمارا قاتمہ فرمائے اللہ تعالی ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے اللہ تعالی جن کے ماباب دنیا سے گزر چکے اللہ ان کی مغفرت فرمائے اللہ ان کے اولاد کو ان کے حق میں صدقہ جاریہ بنا ان کے حق میں دعا کیونے توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی جن کے ماباب دنیا میں زندہ ہے اللہ ان کے سائے کو تعدیر قائم رکھ آفیت اور صحت کی حالت میں اللہ ان کو دنیا میں رکھ اللہ ان کے اولاد کو ان کا فرما بردار بنا کر رکھ اللہ تعالی ہمارے اساتذہ کے مغفرت فرمائے جن کے جو اساتذہ کر چکے اللہ ان کی مغفرت فرمائے اللہ انگو خبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما اللہ جو علماء توحید علماء حق دعوت کا کام کر رہے ہیں اللہ ان کے مال و صحت میں برکت عطا فرما لوگوں کے شر سے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرما اللہ تعالیٰ ہمیں برے اخلاق سے برے قہشات سے برے بیماریوں سے محفوظ فرما اللہ تقویہ کا ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں بینیازی کا سوال کرتے ہیں اللہ جو روزے کا مقاصد ہے اللہ وہ مقاصد ہمیں ہماری زندگیوں میں لانے کی توفیق عطا فرما اس کے فضائل سے ہمیں مالا مال فرما اللہ تعالیٰ ہم سب کی ٹوٹی پوٹی عبادتوں کو خبول فرما اللہ تعالیٰ ہمارے شہر کو منوالا بنا اللہ جہاں عالم اسلام مسلمان پریشان حال ہے اللہ ان مسلمانوں پر رحم کا معاملہ فرما کرم کا معاملہ فرما اللہ دشمنان اسلام کے لئے تو بہتر انجام دکھانے والا ہے اللہ تو ان کو ان کے انجام تک پہنچا دے اللہ تعالیٰ ہم میں جو کوتہیاں ہیں اللہ اس کی بخشش فرما دے اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو نیک و صالح بنا اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے ایمان پر قائم رکھے اور ایمان پر ہمارا قاتمہ فرما اللہ جو بیمار ہے جن لوگوں نے درخواست کی ہے دعا کے لئے اللہ ان سب کو شفاہ کامل عاجلہ عطا فرما اللہ تعالیٰ جن کے نام ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے اللہ ان سارے بیماروں کو شفاہ کامل عاجلہ عطا فرما اللہ تعالیٰ ہم سب کے حسنات کو خبول فرمائے اللہ ہم کو دنیا اور آخرت میں نجات عطا فرمائے وآخر داوان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من سرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل اللہ ومن يذلیلہ فلا هادي الا واشدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشدو ان محمد عبده ورسول وما بعد فانا خیر الحديث کتاب اللہ وخیر الحديو هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم والشرل موری محدثاتها وكل محدثات بدعا وكل بدات زلالة وكل ظلالة في النار فعوذ باللہ السلام علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ صلونا على نبی آئیوه الذین آمنوا صلو عليه وسلم وتسلیما اللہم سلے على محمد وعلى محمد انکا حمید ومجید عباد اللہ رحمنا موسیقی